بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں چودہ آگرس انیس سو سنتالیس کو اللہ جللہ شانہو نے یہ پاکستان کی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے جس کی بنیاد پر کلمہ تیبہ رہا ہے اور یہ نعرہ لگایا جاتا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور یہ نعرے لگتے تھے گلے گلی وہاں پاکستان بننے سے پہلے بٹ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان ذرا تھوڑا سا تصور جمالیں اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لاکھوں قربانیاں مرد عورتیں بچے بڑے جوان جس انداز میں قربانیاں دی گئی تھی تو یہ معمولی بات نہیں تھی یہ صرف وصرف اس لیے دی گئی تھی کہ یہاں کلمہ کا قانون نافذ ہوگا قرآن کا قانون نافذ ہوگا اسلامی نظام جو ہے وہ اللہ جللہ شانہو جاری فرمائیں گے آپ یقین کریں کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو نظریاتی طور پر اسلام کے نام پر بنا ہے مدینہ منورہ کی ریاست کے بعد یہ دوسری واحد اسلامی سلطنت ہے جو اسلام کے نام پر بنی ہے کلمے کی بنیاد پر بنی ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے آج غیروں کی نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں کہ یہ اتنی ترقی کیوں کر رہا ہے پروردگار عالم نے اس ملک کو ایٹم جیسی نعمت عطا فرمائی ہے اور کتنے پیارے پیارے موسم عطا فرمائے ہیں کیسے میٹھے اور پیارے پھل عطا فرمائے ہیں گندم ہے چوول ہے ترہ ترہ کی نعمتیں ہیں اس لیے اب دنیا ہمارے پیچھے لگ گئی ہے اور ہمیں آپس میں لڑانے کے لیے وہ بڑے منصوبیں بنا رہے ہیں لیکن یاد رکھیں یاد رکھیں انشاءاللہ اللہ پاک اپنے کلمے کی لاج رکھتے ہوئے قیامت تک اس ملک کو قائم و دائم رکھیں گے اور جو شیاطین اس کو توڑنا چاہتے ہیں ان کو تباہ و برباد فرما دیں گے اور ایسی عبرتناک سزا دیں گے کہ ان کی قیامت تک آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی پاکستان کی بنیاد میں کتنے لاکھوں لوگوں کا مسلمانوں کا لہو شامل ہے اللہ تعالیٰ ان کا لہو رائے گا نہیں جانے دیں گے پاکستان اللہ تعالیٰ کی عظیم و شان نعمت ہے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرمائی ہے اس کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے اگر کسی کو چند گز کا مکان مل جاتا ہے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے لاکھوں مربع میل ماشاءاللہ اتنا بڑا ملک ہمیں دیا ہے ہمیں سمندر بھی ملے ہیں ہمیں دریاں بھی ملے ہیں پہاڑ بھی ملے ہیں اللہ تعالیٰ کتنا شکر ہے کہ کیسی پیاری زمین آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے لیکن میرے دوست اور ملے کو یہ یقین کرنا یہ ملک ہمارا اپنا ہے اس ملک کی ایک انج کی حفاظت ہم نے بل جل کر کرنی ہے یہ ہماری افواج اصاقر حکومت عوام علماء اور تمام پاکستان اہل پاکستان کو اس ملک پاکستان کی ایک ایک انج کی مل جڑ کر حفاظت کرنی ہے آج ہمارا یہ ظالم پڑوسی ترہ ترہ سے ہمیں فرقہ واریت کے اندر ترہ ترہ بہانے سے حملہ آور ہو رہا ہے اور ہمارے جوان سرحدوں پر بھی پیرا دے رہے ہیں اور اپنی جانیں بھی دے رہے ہیں اور شہادتیں حاصل کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ ملک جو ہے تا قیام قیامت باقی رہے گا اللہ جللہ شانو اہل پاکستان میں فرقہ واریت کی لانت سے محفوظ فرمائے اتفاق و اتحاد کی نعمت عطا فرمائے اور اس پیارے ملک کے اندر قرآن کا قانون نازم فرما دے آمین یا رب العالم